اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اگوانی پلاو کی ریسپی ہے اور سوری میں آج انگریڈینس نہیں دکھا رہی کیونکہ اس میں کچھ زیادہ انگریڈینس جاتے نہیں ہیں تو تھوڑے سے انگریڈینس ہوتے ہیں بس یہ ہم نے لے لیا ہے آئیل یہ میں نے ہاف کپ کے قریب آئیل لیا ہے ہم نے بہت زیادہ آئیل نہیں اس میں ہٹ کرنا کیونکہ یہ بیسکلی گوش سے بیف سے یا بٹن سے بنتی ہے تو اس میں آلریڈی چکنا ہٹ ہوتی ہے یہ اب ہم نے اس میں ہاف کپ آئیل لیا ہے یہ ہمیں گرم ہو جاتا ہے تو اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے یہ دو درمیانی میں نے پیاز لی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے میں کہنا میں پیاز اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہم نے کوئی گرم مسالہ کوئی مرچے کچھ کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کرنی سیمپل سا انگریڈینس ہے صرف اس میں پیاز اور گوشت جاتا ہے اور نمک اس کے علاوہ اس میں کوئی انگریڈینس نہیں ایڈ ہوتے اور یہ بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی کی ریسیپی تیار ہوتی ہے اس میں مین جو اس کا کہلیں کے انگریڈینس ہے نا پلاو کا جس کا ٹیسٹ بیسکلی ہوتا ہے پلاو میں وہ صرف اس کا ہے گوشت یعنی اگر ہم دمبے کے گوشت سے بنایا ہے تو وہ تو اور ہی کہلیں کے بہت اچھی بات ہو جاتی ہے تو وہ دمبے کے گوشت سے بھی بنای جاتی ہے مین اس میں ٹیسٹ جو سارا آتا ہے نا اس کا مٹن کا بیف کا یا کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ گوشت یوز کر رہے نا اس کے ٹیسٹ کے مطابق ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اس پہ سارا کہہ لے کہ وہ ہوتا ہے ڈیپینٹ کرتا ہے یہ کابلی پلاو اگوانی پلاو اس میں جو ہے کہنا میں میں نے بس پیاز ڈال دی ہے اس کو ہم براؤن ہونے کا ویٹ کرتے ہیں یہ ہلکا سا براؤن ہو جب بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سا براؤن کرنا ہے اور ادھر میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے میں نے جو ہے اس کی یخنی تیار کر کے رکھی ہوئے اس میں میں نے کچھ نہیں ایٹ کیا اس میں ہاف کے جی مٹن ہے میرے پاس ویڈ بونز اور میں نے اس میں نمک ایٹ کر کے صرف اس کو ہلکی آج پہ گوشت کو ٹینڈر کر گیا تھا گلا لیا تھا اچھے سے میٹ کو اور بس یہ یخنی اور میٹ دونوں تیار ہے اور ادھر میں آپ کو میں نے کہا دکھا دوں کیونکہ یخنی تیاروں میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا یہ تیار کر لی تھی میں نے یخنی اور اب میں پلاو کی تیاری جو کی ہے تو میں نے کہا آپ کو میں شیئر کر دوں یہ ہم نے پیاز رکھی ہوئی ہے یہ بس ہلکی سی جو ہے کیا نمک براؤن رونہ پیائی جو رہا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر میں کیا کرتی ہوں یہ دیکھیں تو ہماری پیاز ہلکی ہلکی گوڑن ہو گئی ہے اب اس میں ہم نے نیکس جو ہے صرف یہ باریک چوب دو جویں ہیں لسن کے کلیاں جو ہوتی ہیں وہ میں نے باریک سی رفلی سی چوب کی دی آپ چاہے تو پیسٹ بھی ایک کر سکتے ہیں نہ بھی کریں تو کوئی شو نہیں ہے ہم نے بس اس کو تھوڑا سا یہ گاؤن کر دینا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ دیکھیں میں آپ کو بلکل رفلی کچھ دیکھا دیوں آج جو ہم کہلیں کہ گھر میں بیسکلی ہم کرتے ہیں اپنی نورمل بیسکلی ہمیں تکیم یہ ہم اس میں اپنا میٹ ایڈ کر دیں کسی دن آپ کو میں دکھاؤں گی جیسے میں نے آپ کو روز کے ساتھ پورا پلیٹر تیار کر کے دکھایا تھا تو میں اس کا بھی اگوانی پلیٹر بھی آپ کو میں تیار کر کے دکھاؤں گی جو ریسکلینٹس میں ملتا ہے کباب کے ساتھ اور روز کے ساتھ کلال میرا آج خود دل چارہ تک گھر میں کابلی پلاو کھانے کا ہے تو میں نے کہا خودری بنا دیں میں نے یہاں خودری مٹن لیا تھا ہم نے کبابل کرنا ہے کہ ہمیں کبابل کرنا خلقا سا فرائی کرنا جو خلقا سا فرائی کرنا اس کا تیسٹ ہی زیادہ اچھا ہے چاہتے ہیں اس میں اور مسائلیں تو کوئی ایسے جاتے نہیں ہیں خاص کریں بس ہم نے اسے اچھے سے پرائی دنے یہ ہمارے ہو گئے ہم مطن پرائی ہو گیا ہے میٹ جو ہم نے یخنی رکھی تھی وہ ہم اس میں اٹھ کر دیں اور اس لئے کہ ہم نے اتنی یخنی اس کی تیار کی تھی کہ ہمیں جو ہے کہ ہمیں وہ پرسے پانی اٹھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم اس اسٹیج پہ اس میں سالٹ چک کر لیں گے یہ دیکھیں سالٹ کم ہے کیونکہ اس میں ہمیں اور تو کچھ ہم نے اٹھ کیا نہیں ہے تو اس میں میں سالٹ اٹھ کرتی ہوں یہ میں ون ٹی سپون سالٹ اٹھ کر دی وان انا ہاف ٹی سپون اب اس میں ہم بوائل آنے دیں گے یہ بوائل آ جائے گا تو ہم اس میں چاوال اٹھ کریں گے اب تک آپ بھی ویٹ کیجئے اور ہم بھی ویٹ کرتے ہیں اس کے بوائل آنے کا یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے اب اس میں ہم نے یہ جو چاوال لی ہے میں نے ہاف کے جی چاوال ہے یہ میں اٹھ کر دی یہ میں بھگو کے رکھے ہوئے تھے ہاف ہور یہ اوریجنل اتھنٹک رسپی ہے جو لوگ بناتے ہیں یا جن کا یہ کہہ لیں کہ مین یعنی پشاور کے لوگ اور اکوانستان کے لوگ اکوانی جو فیملی سے بلاؤن کرتے ہیں ان کو بسکلی پتا ہوگا کہ یہ ریسپی اوریجنل ہے اور پلیز اگر میں تھوڑا سا مس گائیڈ ہوں تو مجھے پلیز پمنٹ باکس میں گائیڈ کیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کی یہ اوریجنل ریسپی ہے یا میں نے اس میں کچھ ردو بدل کر دی ہے تو پلیز مجھے ضرور گائیڈ کیجئے گا مجھے اوریج کی اس میں مجھے میں جینار مجھے ساکتے ہیں جو ہم رسٹورنٹ میں جاکے کبلاو یا آپوانی پلاو کھاتے ہیں تم گیا، ہم نے اس میں چاوالیں اے گاڈ کر دی ہے اب میں اسے گفر کینے بائیل ہونے دوں گی جب اس میں گفر کینے یہ دیکھوں گے چاوال میں کاپی پانی سوک کر لیا اس اس سے گفر کیا اسے گفر کینے ابھی تھوڑا سا وہ اور ہو جائے تو پھر میں اسے دم پر رکھتی ہوں کیونکہ میں نے چاوال آلریڈی سوک کیے ہوئے تھے تو مجھے زیادہ دم پر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ ابھی دیکھئے گا ابھی تھوڑی دیر میں میں اسے دم پر رکھتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں ابھی ہم نے اسے صرف کور کرے بغیر ہی اسے پکا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹیچ آگیا ہے پانی اب بس بلکل رائے ہیں یہ میں چمچ ویسے چلانا نہیں چاہیے صرف میں آپ کو دکھانے کے ل رکھنا یہ ہے کہ ہم نے اسے رکھ کے رکھ دینا ہے بلکل ہلکی آنچ پر ہم اسے رکھی رکھ دینا ہے ہم اسے سٹیم دے رہے ہیں اتنے ہم اس کے تڑکہ تیار کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کے تڑکے کی چیزیں اب ہم رکھنا اس کا تڑکہ تیار کرتے ہیں بغیر جس کے گارنشنگ بھی کہہ سکتے ہیں جسے آپ اور اس کا تڑکہ بھی بول سکتے ہیں اس میں بھی ہم نے ہاف کپ ہی آئیل ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے یہ ہلکا سا ہیٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں اپنے اس میں گارنشنگ کے لیے میں نے یہ دیکھیں گاجرے لیوی ہیں اور ان کو میں نے قدو کش نہیں کیا انہیں میں نے ہاتھ سے کٹ کیا اور یہ اس طرح کی کٹنگ ہونی چاہیے نا تاکہ تھوڑی چنکی چنکی سی لگے قدو کش ہونگی تو وہ بلکل مرجھ آ جائیں گی بھور سی جائیں گے یہ میں نے کشمش لیوی ہے کالی والی اور اس کو میں نے دھو کے اس کی ڈنڈیاں توڑ کے ساف کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ بھی ہم اس میں اٹھ کریں گے کوئیل تھوڑا گرم ہو گیا ہم اس میں کچھ بے ڈالیں یا آپ کہلیں کہ ایک کپ کے قریبہ اور باقی آپ اپنے پیسٹ کی مطابق جاتے ہیں جب آپ کو پسند ہے آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈالیں کم پسند ہے تو کم زیادہ ڈالیں ہمیں اس میں شگر ایڈ کرنے کی ضبورت نہیں ہے بعض لوگ اس میں شگر ایڈ کرتے ہیں ایسا فرائی کرنے کے لیے لیکن میں نہیں کرتی شگر ایڈ اگر آپ کرنا چاہیں تو پر لیں لیکن اس کی جب اوائل میں گاجرے فرائی ہوتی ہے اور کشمش فرائی ہوتی ہے تو اس کی اپنی ہی جو کہلے مٹھاس ہوتی ہے وہ نکلاتی ہے ہمیں ضبورت نہیں پڑتا ہی 1 cup لیں گاجر ہوتی ہے ہاں کپے قریب میں کشمش کپے قریب میں کشمش کریں ہم اکڑی کرتے ہیں وہ بھکٹے ہیں بس اس کا فرائی کرنے کا ٹائیں لکھنا ہی ہے بہت زیادہ نہیں ہے بس ہمیں سلکا سا فرائی کرنا ہے ان کو شائن دینا ہے بسکلی گاجرے کو اور ان کو ہمارا ترکہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے یہ پھول گئی ہے اب ہمیں پھول گئی ہے ہم نے اس میں گارنشن کے لیے اکپر سے ڈال دیا ہے آپ اسے ترکہ کیا لیں گارنشن کیا لیں جو بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں اپنے حساب سے آپ میوے اٹ کر سکتے ہیں میں نے بادام ان کو گرم پانی میں بھگو کے ان کا چھلکہ اتار لیا ہے یہ بھی میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اور اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے دم رکھ دیا ہے پانچ منٹ کے لیے اور اب ہم آپ کو اس کا دکھا رہے ہیں فائنل لوگ یہ دیکھئے ہم نے اسے سرف کر دیا اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ